بسم اللہ الرحمن الرحیم آنے والے مسافروں کو متطلع کیا ہے کہ وہ خلیجی ممالک کے مشترک کا قوانین کے مطابق اپنی قیمتی اشیاء کے بارے میں محکمہ کسٹم کو متطلع کریں محکمہ کسٹم کے حوالے سے مزید کہا گیا ہے کہ خلیجی ممالک کے مشترک کا قسٹم قوانین کے مطابق مملکت آنے والے مسافروں پر لازم ہے کہ وہ اپنے ساتھ لائی جانے والی ایسی اشیاء جن کی مالیت تین ہزار ریال سے زائد ہو اس کے بارے میں میکمہ کسٹم کو متعلق کریں ایسی اشیاء جن کی مالیت تین ہزار ریال سے زائد ہوگی ان پر قانون کے مطابق کسٹم وصول کیا جائے گا بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ مسافروں کو چاہیے کہ وہ کسٹم ایپ یا ویب سائٹ پر اپنے سامان کے بارے میں دیئے گئے فارم میں اندراج کرائیں دوسری جانب ٹریولرز اتھارٹی کی جانب سے مملکت آنے یا جانے والے مسافروں کو کونین کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسافروں کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسٹم میں ساٹھ ہزار ریال نقد یا اس کے مساوی دیگر کرنسی یا قیمتی دھاتیں جو ان کے پاس ہیں ان کے بارے میں بھی میکمہ کسٹم کو آگاہ کریں علاوہ ازی ایسے مسافر جو اپنے ہمراہ ایسی اشیاء لاتے ہیں جو کسٹم کونین میں شامل ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ ان اشیاء کے بارے میں حکام کو متعلق کریں آثارٹی کا مزید کہنا تھا کہ وہ مسافر جو اپنے سامان کے بارے میں کسٹم کو آگاہ نہیں کرتے اس صورت میں برامد ہونے والے سامان کی مجموعی قیمت پر پچیس فیصد جرمانہ آئیت کیا جائے گا دوسری بار بھی ایسا ہی عمل دورائے جانے پر جرمانہ پچاس فیصد کر دیا جائے گا اگر مسافر کے بارے میں یہ شک ہو کہ وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے اس صورت میں اس کا تمام سامان ضبط کر کے کیس پرسیکوشن کے ادارے کو ارسال کر دیا جائے گا میک میں کسٹم نے قوانین کے بارے میں مکمل آگائی کے لیے اپنی ویب سائٹ پر تفصیلات درج کی ہیں جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے سعودی کسٹم قوانین کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے مسافر زیادہ سے زیادہ دو سو سگرٹ لا سکتے ہیں کسٹم قوانین کے مطابق تمباکو نوش افراد کے لیے ہکے میں استعمال کرنے والا تین کلو تک تمباکو لانے کی اجازت ہے کسٹم قوانین کے مطابق مسافروں کے پاس دو سو سے زیادہ سگرٹ یا تین کلو سے زیادہ ہکے میں استعمال ہونے والا تمباکو لانے کی صورت میں اسے ضبط کر کے کسٹم ڈیوٹی آئید کی جاتی ہے واضح رہے کہ سعودی عرب میں نسوار ممنوع ہے اور اس پر پابندی آئید ہے اس لیے مسافروں کو چاہیے کہ قوانین پر سختی سے عمل کریں تاکہ کسی قسم کی مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے مسجد نبوی ریاض الجنہ کی زیارت ستائیس رمضان سے دو شوال تک معتل سعودی عرب میں مسجد نبوی کی انتظام یا نکائے کہ رمضان کے باقی ماندہ ایام اور عید الفطر کے ابتدائی دنوں میں مسجد نبوی ریاض الجنہ کی زیارت آرزی طور پر معتل کی گئی ہے سرکاری خبری سائی جنسی ایس پی اے کے مطابق مسجد نبوی کی انتظام یا نکائے فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ستائیس رمضان با مطابق اٹھائیس اپریل سے دو شوال تین مئی دو ازار بائیس تک ریاض الجنہ کی زیارت معتل کی گئی ہے یہ فیصلہ زائرین اور نمازیوں کی سلامتی کے پیش نظر کیا گیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ مسجد نبوی کی انتظامیہ چاہتی ہے کہ زائرین سہولت اور آسانی کے ساتھ زیارت کریں اور انہیں مسجد نبوی میں زیارت کا موقع بہتر شکل میں مہیا ہو مسجد نبوی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ رمضان کے دوران مسجد نبوی میں حاضری اور ریاض الجنہ کی زیارت سے لاکھوں افراد نے فائدہ اٹھایا ہے تراویخ تحجد اور عید الفطر کی نماز میں شرکت کے خواہش مندوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اسی تناظر میں ریاض الجنہ کی زیارت آرزی طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایک ہفتے میں ملبوسات اور جوتوں کی خریداری پر ایک اشاریہ چار ارب ریال خرج سعودی سینٹرل بنک ساما نے سترہ سے تئیس اپریل دوہزار بائیس کے دوران ایک ہفتے میں مملکت بر میں اخراجات کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں اخبار ٹونٹی فور کے مطابق ساما نے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران ایک سو بارہ اشاریہ چار ملین آپریشنز کے ذریعے دس اشاریہ چار ارب ریال خرج کیے گئے ہیں جو اس سے پہلے والے ہفتے کے مقابلے میں چار اشاریہ تین فیصد زیادہ ہیں سارفین نے ملبوسات اور جوتوں پر ایک اشاریہ چار ارب ریال خرج کیے جو اس سے پہلے والے ہفتے کے مقابلے میں زیادہ ہیں ساما نے ریپورٹ میں کہا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء پر ایک اشاریہ تین ارب ریال مختلف اشیاء اور سہولتوں پر ایک اشاریہ سفر پانچ ارب ریال خرج کیے گئے ہیں ریسٹورانٹس اور کیوہ خانوں پر ایک عشرہ صفر چار ارب ریال صحت پر سات سو اٹھارہ عشرہ پچاسی ملین ریال ٹرانسپورٹ پر چھے سو آٹھ عشرہ چھتیس ملین ریال پیٹرول سٹیشنوں پر پانچ سو پچانویں عشرہ صفر پانچ ملین ریال زیورات پر تین سو تین تالیس عشرہ چوبیس ملین ریال ہوٹلوں پر تین سو تین تالیس عشرہ بارہ ملین ریال خرچ ہوئے ہیں رپورٹ میں کہا گیا کہ سارفین نے تعمیرات اور تعمیراتی سامان پر تین سو اشاریہ سینٹالیس ملین ریال ثقافتی اور تفریحی سرگرمیوں پر دو سو باون اشاریہ اکسٹھ ملین ریال الیکٹرونک اور بجلی کے علاق کی خریداری پر دو سو چھبیس اشاریہ پچاس ملین ریال مواصلات پر ایک سو چار اشاریہ اکتر ملین ریال تعلیم پر سات سو چالیس اشاریہ نو ہزار ریال اور عمومی فوائد پر چھ سو نبوے اشاریہ آٹھ ہزار ریال کے اخراجات کیے ہیں سعودی عرب کا ایک لاکھ الیکٹرک گاڑیاں خریدنے کا معاہدہ سعودی عرب نے امریکہ کی لو سیٹ مرسیڈیز کمپنی کے ساتھ آئندہ دس سال میں پچاس ہزار سے ایک لاکھ تک الیکٹرک گاڑیاں خریدنے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں تاکہ سڑکوں پر محول دوست گاڑیوں میں اضافہ کیا جا سکے عرب نیوز کے مطابق ودارت خزانہ کے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ معاہدہ سعودی ویزن ٹوینٹی تھرٹی کے قلیدی مقاصد کی حمایت میں ایک اہم اقدام ہے واضح ہے کہ سعودی عرب الیکٹرک گاڑیوں کو مملکت میں تیار کرنے کے لیے لوسٹ کے ساتھ مل کر یہاں پہلا الیکٹرک ویکل منفیکچرنگ پلانٹ لگانے کا ارادہ رکھتا ہے جس کا مقصد دوہزار تیس تقدار الحکومت ریاض میں چلنے والی تیس فیصد گاڑیوں کو تیل کے بجائے بیٹری پر منتقل کرنے کو یقینی بنانا ہے عید الفطر پر سعودی عرب اور مشرق وستہ کے لیے بائیس اضافی پروازیں ایمریٹس ایرلائن عید الفطر کی آمد کے پیش نظر مملکت کے ساتھ شہروں اور مشرق وستہ کے لیے اضافی پروازیں چلا رہی ہے عرب نیوز کے مطابق ایرلائن کے شیڈیول میں بائیس نئی پروازوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے جن میں اضافی نشستیں بھی ہوں گی مزید پروازوں میں اے تھری ایٹ زیرو ایس اور بوئنگ ٹرپل سیون ایس بھی شامل ہوں گی جن کو اٹھائیس اپریل سے آٹھ مئی تک سعودی عرب کے شہروں کے علاوہ کوئیت بیروت اور عمان کے لیے چلایا جائے گا اسی طرح سعودی عرب میں ریاض سے باہر اور اندر طلب کو پورا کرنے کے لیے دو اور آٹھ مئی کو دو اضافی پروازیں بھی چلائی جائیں گی ختم قرآن کی دعا رمضان کی انتیسویں شب کو تراویخ میں ہوگی سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراعی آلہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے کہا ہے کہ اس سال مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں ختم قرآن کی دعا انتیس رمضان کی شب کی تراویخ میں ہوگی عالی قیادت نے یہ فیصلہ مسلمانوں کے مفاد ان کی سلامتی کی خاطر کیا ہے حرمین انتظامیہ ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے کہا ہے کہ رمضان کی ستائیسویں شب کے موقع پر مسجد الحرم میں زائرین کی تعداد رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات سے زیادہ تھی ان کی سلامتی اور آرام کے تمام انتظامات کیے گئے تھے انہوں نے زائرین سے کہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں نرمی سے پیش آئیں اور سکون سے کام لیا جائے مسجد الحرم کے عذاب کی پابندی کی جائے زائرین عمرے کے دوران فوٹوگرافی سے گریس کریں وزارت حج عمرہ سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ زائرین خانہ کعبہ کا تواف اور صفحہ و مروہ کی صحیح کرتے ہوئے فوٹو اور ویڈیو گرافی سے گریس کریں یکسو ہو کر عبادت کی جائے حد سے زیادہ فوٹوگرافی عبادت کے ماحول کو متاثر کر رہی ہے وزارت حج عمرہ نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ مسجد الحرم میں عمرے کے دوران فوٹوگرافی عبادت میں خلل پیدا کر رہی ہے فوٹوگرافی کے دوران قریب سے گزرنے والوں کی روحانی کافیت متاثر ہوتی ہے وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ جو لوگ زائرین میں فوٹوگرافی اور ویڈیو میں دلچسپ بھی رکھتے ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تواف و صحیح اور نماز کے دوران دوسرے زائرین کی پرائیویسی کا خیال رکھیں اور انہیں الجن میں نہ ڈالا جائے وزارت حج عمرہ نے رمضان کے آخری عشرے میں ازدام کے پیش نظر زائرین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ نئے ماس کا استعمال کریں تواف و رسائی میں تیزی نہ دکھائیں مسجد الحرم میں زیادہ سامان نہ لائے جائے یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ